ہم چینہ کی بات کر رہی ہیں اور چینہ کے اندر ہم جو ڈسکشن کر رہی ہیں ہم اس کروشل ٹرینڈ کی بات کر رہی ہیں کہ جب اسی جو ہے وہ فارمل ایڈوکیشن سے رول آؤٹ ہو گیا اور وہ انجیوز کے انڈ اوور ہو گیا اور انجیوز اور گورنمنٹ جو ہے انہوں نے آپس میں کوارڈینیشن کر لی اس کو رن کرنے کی رسپونسیبیلٹی انجیوز کے پاس چلے گئی اس کو مانیٹر کرنے کی پالیسی جا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس آگئی اب اس سے کیا ہو گیا کہ تمام جو مکمل گورنمنٹ آرگنیزیشن ہے وان لیک کہہ دیں اور انجیوز اور پرائیویٹ سیکٹر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو رول آگئے ہیں اسی کے اندر اب دو رول آگئے ہیں ایک رول آگیا جس کو وان لیک کا نام کہنا ہے وہ آگیا گورنمنٹ کا سیکنڈ رول آگیا جس کو سیکنڈ رول کہہ سکتے ہیں وہ آگیا انجیوز کا اب انہوں نے واپ اپس میں مل کے کام کرنے اب مل کے کام کرنے کے لیے کیا ہے کہ ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ فکس کرنی ہے کہ کس کس کی کیا ریسپونسیبیلٹی ہے انجیوز نے کی ریسپونسیبیلٹی کہ وہ اسی کو رن کریں نمبر ایک رن کریں نمبر دو جتنے بھی کنڈل گارٹنس ہیں ان کو کنورٹ کریں اور کنورٹ کرنے کے بعد اسی کے پیارہ ٹائم میں لے کے ہیں آپ دیکھیں ایسی کا سٹار جو کیا تھا جو ابتدائی لوگ تھے ان کی جو ٹریننگ کی گئی تھی وہ رشیہ نے کی تھی ان کی جو کورس آؤٹلائن بنائی تھی وہ انہوں نے بنا کے دی تھی اب مکمل پورے چائنہ میں جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ان کو ضرورت پڑ گئی کہ یہاں پہ جو انچیوز ہیں جو انٹرپرائز ہیں جو انسٹیوشن ہیں ان کو انکریج کیا جائے ایسے قوانین بنائے جائے ایسے سیٹ اپ بنائے جائے کہ وہ جو فوری طور پر تمام کے تمام جو کنڈر گارٹر ہیں ان کو سوچوور نہ کریں بلکہ ان کے سوچوور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایسی ہی کا ڈیولمنٹ پروسس بھی کریں اور اس ایسی کے اندر اس کے ڈیولمنٹ پروسس کے اندر گورمنٹ کے ساتھ انجیوز بھی کام کریں انجیوز کا رول کیا تھا انجیوز نے نمبر ایک یوں سمجھ لیں کہ میں اگر اس کو بات کروں نمبر ایک جو باقی ماندھا کنڈر گارٹن سکول بچ گئے ہیں ان کی کنورشن کرنا اور ان کو ایسی میں کنورٹ کرنا نمبر دو کورس آٹلائن کریکلم نمبر تین جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچر سٹریننگ ایکولنگ تو دے ایسی پیٹاگواجیز سکلز اور سیٹ اپ اب دو رول آگئے ہیں انجیوز کے پہلا رول آگئے ہیں کہ جو سٹیبلش ہیں ان کو رن کرنا ہے دوسرا رول آگئے ہیں کہ جو ہمارے پاس کنڈر گارٹن موجود ہیں اور ابھی فیلال ہم نے ان کنڈر گارٹن کو چینہ کی بات ہو رہی ہے کہ فوری طور پر ان کو ان کے لیے کوئی ایسے قوانین وضع کرنے ہے کہ جب تک وہ سوچ آور نہیں ہو جاتے ایسی کی طرف جب وہ ایسی میں کنورٹ نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کو کسی سٹریم لائن کے اندر لانا ہے اب اس کی لئے کیا کیا اب دو پالیسیز ہمارے پاس پبلک کنڈر گارٹن سیئے ٹو بھی کلوز داؤں اب لازمی بات ہے جو پبلک کنڈر گارٹن چاہ رہیتے جو پبلک کنڈر گارٹن چاہ رہیتے ان کو کلوز داؤن کرنا اور مرج ٹانسفارم سودھ اب ان کو مرج کر دیا یا ان کو سولد کر دیا یا ان کو ٹرانسفارم کر دیا ایسی کی اندر بہت سے جو کنڈر گارٹن سکول تھے وہ تو ٹرانسفارم انٹو مارکی ڈرائیمن اینڈ سیل فنڈیڈ پرائیویٹ کچھ تو پرائیویٹ آرگنیزیشن کو دے دیا گیا جو کہ پرائیویٹ فنڈیڈ جانا اب یہاں پہ ایک بات جو امپورٹنٹ آ جاتی ہے اور وہ آ جاتی ہے اس کی کاسٹ دیکھیں جب پرائیویٹ اس کو رن کرے گا تو وہ جو پیرنٹس اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں دے آف ٹو پی دا کاسٹ اب ان کو کاسٹ پی کرنی ہے لیکن ایٹ ویل بی آرگنائز بائی دے انجیوز مانیٹر بائی دے گورنمنٹ اب یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس ایٹ ٹائم دو تین چیزیں بات ساتھ ساتھ آگئی ہیں نمبر ایک کنڈر گارٹن فیز آوٹ نمبر دو ایسی ایڈیویلمنٹ نمبر تین انوالمنٹ آف دے انجیوز نمبر چار لوکل گارٹن اس کی انوالمنٹ اور انٹائر ایڈیوکیشن جو بجٹ تھا اس میں سے جو کنڈر گارٹن کا پورشن تھا وہ لیس ان 1.3 پرسنٹ کر دیا گیا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ سوچ آور ہو گیا ہے تو ورڈز ایسی میں اور ایسی جو ہے وہ رن ہو گیا ہے انجیوز سے اور مانیٹر ہو رہا ہے گورنمنٹ سے اس اندازے سے اس لحاظ سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ وہ کروشل ٹائم تھا جس کے اندر یہ سوچ آور ہو رہا تھا پبلک سیکٹر سے ٹورز اینجیوز سیکٹر سے ٹورز اینجیوز